سمینوں ناظرین راجکوٹ کی سرزمین پر کافی مرتبہ آنا ہوا مگر آج پروفیسر ڈوکٹر الہاج بشیر احمد نظامی صاحب کی دعوت پر اور آستانہ ترکیہ میں حاضر ہو کر ایسا محسوس ہی نہیں ہوا کہ گجرات کے کسی کونے میں پہنچے ہیں بلکل ایسا لگ رہا تھا کہ ہم لوگ کسی علمی شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا مصر میں بیٹھے ہیں یا جامعہ فخر اظہر میں بیٹھے ہوئے ہیں دل کی اتھا گہرائیوں سے ڈوکٹر صاحب کا اس جامعہ اکیڈمی کہ جتنے بھی معاونین ہیں جتنے بھی اسٹاف کے لوگ ہیں جتنے بھی ٹرسٹی حضرات ہیں تمام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ اس ادارے کی روشنی کو شرکتا غرب پورپتا پچھم فیلائے اور یہاں سے لوگوں کے علم کی پیاس بجتی رہے ہیں اور یہ بھی حکم ہے کہ گجراتی میں تقریر کرنی ہے اور آپ میں سے کئی ایسے بچے ہوں گے جن کو گجراتی زبان سمجھ میں آتی ہوگی اکثر گجرات ہی کہ بچے ہوں گے سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تلانہونی شان اٹلی موٹی چھے انہیں اٹلی عظیم چھے کہ غریب نواز ہند الولی عطا رسول سلطان الہند نو سکھ کو عجب پن بولائی چھے سائیبو کوک دیوست ویچار کریے کہ کئی وستو یہ بچ ہے جمن غریب نواز نے اتیار سدھی باقی رہ کچھ ہے تو سو پردھم یہ وستو جیت میں جوسوں نے یہ ولایت چھے اللہ ساتھے دوستی چھے جمن ولیوں نے زندگی عطا کری دی راجکوٹ شہر ہوئی سوراشت ہوئی سورٹ ہوئی گجرات ہوئی مہراشت ہوئی کہ گم میں ہی اسٹیٹ نہ تمہ مانسوں نے جو وہ اس سہر نہ امیر کبیر پیسہ وارہ نے دنیا بھولی گئی چھے پن اس سہر ما جے اللہ نہ ولی چھے امن و راج آجے پن مانسوں نہ دل اوپر باقی چھے ہزاروں زندگی ای ولیوں نہ آستانہ اوپر تھی لوگوں نے حاصل تھائی چھے سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ عنہ ولایتیں ہم نے باقی ریکھا پنسائبو امام شافعی رحمت اللہ لے جمن و عرص پن آ رجب مہینہ نہیں اندر چھے امام شافعی فرماوے چھے اللہ رب العزت قدیم پن کوئی جاہل ویکتی نے پوتا نو ولی نہ بناوے اللہ ولی اینے بناوے چھے جے تعلیم وارو ہوئی جے ایجوکیشن وارو ہوئی جے شکسن وارو ہوئی جے عیم وارو ہوئی تعلیم وگرنو مانس اپنا گجرات ماں کہاوچ چھے کہ بھنطر وگرنو مانس پایا وگرنی امارت جے وہ چھے تمہیں اینے جی باجو دھکو مارو ای باجو چاہی لو جائی پڑی اسلام نہ پیغمبر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تعلیم بھی سے جے واتو بیان کہی دی اتیار سمئی تو نہ تھی کہ ای بدی واتو تھی ہو تقریر نے جوری شکو بس ایک قرآن مجیدنی نسمت نے بیان کرتا کرتا چاہی لو چھو صاحبو آج تھی چود سو ورس پہلا غالباً پندر سو ورس پہلا قرآن مجیدنی آیت مبارکہ مکت المکرمہ شہر نہیں اندر نازل تھا ہی چھے قرآن مجیدنی جیار آیت نازل تھا ہی نے اینا پہلا ای مکہ نامانسو نو سماج کے وو چھے ای جانوو ضروری چھے مکہ نامانسو زندہ ایک اینا گڑے جنم لے واری دکری نے ختم کری دیے اگر کوئی عورت ویدوا تھا ہی جائے اگر کوئی عورت بیوا تھا ہی جائے اینا بی جال میرے جن لگن کروانی پرمیشن مکہ نہ سماجنی اندر نو تھی اگر کوئی عورت نو شہر انتقال کری جائے تو اینی اولاد اینی ماں نے سنی ماں نے جائیدات نی جیم تقسیم کری دیے ایٹلے مانو پہنی سماجنی اندر کوئی ریسپیکٹ انہیں کوئی عزت نو تھی انہیں سائیبو جہالت ایوی ہتی کہ کوئی مہمان آوے نے تو اینے چاہ پانی آجے آپ نے پوچھئے چیے پن مکہ نہ مانسو شراب پوچھتا تھا دارو نہ بارا ماں پوچھتا تھا انہیں آوے وارا مہمان نے دارو پیوڑاوتا ہتا پن سائیبو مارا نبینی عمر مبارک جیارے چالیس ورس نی تھئی چھے انہیں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر پہلی قرآن مجیدنی آیت اویتری چھے تو ہوئے سماجنی اندر آٹلی ودی ضرورت چھے ماں باپنی عزت رتی تھاتی بہنو نی عزت رتی تھاتی شراب آم چھے زینہ آم چھے کوک نے قتل کری نہ کھو یہ سادھاگر بات اچھے اب ایمان ماں ڈوبے لائی سماج ماتے قرآن کئی باتیں بھی لئینے آگے جب پہلی بات ایم نے فائدہ دائی سکے تو تمہیں تاجب کرسو قرآن نے پہلی بات شراب بند کروا اوپر نہ تھی جگار بند کروا اوپر نہ تھی ماں باپنی ریسپیکٹ اوپر نہ تھی انہیں زینہ نے روکوا اوپر قرآن نے پہلی آیت نہ تھی برکہ قرآن نے پہلی آیت چھے اقرآن تعلیم حاصل کرو پڑھو شکسن حاصل کرو ایڈیوکیشن حاصل کرو اے مولا آورو موتو سواج انہیں آنی اندر جے بیماری ہو چھے یہ بیماری نے دور کروا باری کوئی بات کہی نہیں ہوت تو سمجھاؤ تو تو بند پروردگار تو تو آ شرابیوں نے آ زانیوں نے آ مابابنا ناب فرمانوں نے تعلیم نیوات کرے چھے اے وہ کیم چھے تو مارو رب جواب دے چھے شراب پی ووارو اپنو چھے مانی بے عزتی کر ووارو شاہل چھے ماباب نے بزار نی اندر ویچو وارو اپنے ناری چھے اگر اینی اندر تعلیم نیو روشنی آوی جائے اگر اینی اندر شکسن آوی جائے اگر اینی اندر ایڈیوکیشن آوی جائے تو ای ماباب نی عزت کرتو دیکھا چھے اگر اینی اندر تعلیم آوی جاسے یہ شراب کی دور تھندو دیکھا شے اگر اینی اندر ایڈیوکیشن آوی جاسے تو ای پوتانا بزرگولی عزت کرتو دیکھا شے صاحبو ایک جو چیج چھے جنہیں تعلیم کہوا ماں بیچ ہے جنہیں علم کہوا ماں بیچ ہے آجے افسوس ساتھ کہو پڑے چھے کہ آپنا سماج نہیں اندر تعلیم نہیں اٹلی کمی اٹلی کمی کہ آپ لو سماج شائری سیکھوا سیکھوا اوپر لاکھوں کروڑوں روپیاں دےوا تیار چھے پر تعلیم باندے پیسا دےوا تیار نا تھی وہ شائری نو ویروتی نا تھی وہ ناتے پاک ہم دے باری دالا انہیں من کا بس سامپرنے والا چھے پر کاؤں چھو قرآن تھی موٹو کلام کوئی نو کلام نہ تھی سکے اللہ را پولیس ستھی موٹو کلام کوئی نو نہ تھی سکے تاجدار مدینہ نا فرمان تھی سریسٹ کوئی نی وات تھا یا جنا سکے آج ایک تعلیم نی ایٹلی ضرورت چھے ہنے سماج نا آٹلا خراب پرستی تھی نا کارنوں ماں ایک کارن ایچ ہے کہ آپ نے تعلیم تھی دور تھے گیا چھے اور سلطان الہند نو ورزمنہ و وڑا آستانہ ترکیہ آئٹ گلوبل اکیڈمی نی اندر بیٹھا مارا بھائیو سامڑو غریب نوازنی زندگی نو سو تھی پہلو کام تعلیم نی ہو چھے سبحان اللہ سبحان اللہ غریب نوازیں ایڈیوکیشن ہاں سے کہی رکھتے تعلیم نی دی چھے ہنے آپنی والدہ ام الورا سیدہ ماہ نور بی بی کون چھے ای سامڑو سرکار غریب نواز نا جے ماں چھے ای حضور گوز پاک پیرانے پیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ انہو نا کزن سیسٹر چھے ایمنا بہن چھے سبحان اللہ حضور گوز پاک سرکار نا دادا نو نام چھے سید احمد ہنبلی رضی اللہ تعالیٰ انہو اور ام الورا ماہ نور بی بی جے قریب نوازنہ ماں چھے ایمنا دادا نو نام پر سید احمد ہنبلی رضی اللہ تعالیٰ انہو حضور گوز پاک نا والد حضرت موسیٰ جنگی دوست انہیں حضور غریب نوازنہ نانا ابن سید دعود ہنبلی رضی اللہ تعالیٰ انہو ابن سگا بایو ہتا اٹھلے غریب نواز رشتانی اندر حضور گوز پاک نا بان جا تھا ہی چھے انہیں حضور گوز پاک امنا ماما چھے سیدہ ام الورا کیے چھے کہ سید حسن خواجہ غریب نواز مارا پیٹ نہیں اندر ہتا شریف نہیں اندر تھی خوشبو آوے انہیں مارا تھی دشمنی راکو وڑاونا دل پن مولا تعالیٰ مارا ماتے فیر وی نہیں کھا چھے انہیں منہ خواب نہیں اندر نبیونا تاجدار حضرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشارت دی دیا انہیں انشاء لوگ کئی رو انہ کی دو ام الورا مبارک تمہارا گرے اللہ پاک جے ولادت فرماؤ سے جے جنم تھا سے جے برد تھا سے حسن تھا سے بیشت تھا سے ساری تھا سے اخواب آپ ہے آپنا شوہر نے حسبنڈ نے سمرائی وہ یہ مسکراوی نے کہہ والے گا کہ حضورنا آپ فرمان نہیں اندر ایک اشارو چھے کہ آپ نے دکرانو نام حسن رکھوانو چھے غریب نوازنو اس میں مبارک آپنو نیم کیو چھے سید حسن سید حسن جنم لیے چھے بچپانی اندر غریب ہو ساتھے ہم دردی پیار امنی داستان امنو قصو الگ چھے اور سرکار غریب نوازنی بالدائے اپنی ماں اپنی مدھرے سو تھی پہلے غریب نوازنے تعلیم حسن کرائی بھی چھے انہیں سرکار غریب نوازنی پانچ سات ورسنی عمر ماں حافظِ قرآن بنی گیا انہیں حافظِ قرآن بین آباد قرآن ساتھ ایوی محبت آجے آپرا سماجنی بربادینا گھنا کرنو ماں سو پرتم کارن ایچ ہے کہ آپ نے قرآن تھی رشت و کمزور کرینے کھوچھ ہے ساملو مارا آقا و مولانو فرمان مارا نبی فرما گے چھے کہ قرآن اللہ نے ایک ایوی رسی چھے جنو ایک کنارو بندائے مومن نہ ہاتھ ما چھے تو بھی جو کنارو اللہ نہ دست قدرت نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن تھی رشت و مضبوط کرو انہیں جنہ جے قوم قرآن تھی رشت و مضبوط کری جائے ایک قوم سکسیس تھے جائے کامیاب تھے جائے صحیبو قرآن نی تعلیم حدیث پاک نی تعلیم ایک کوئی غیر فرقہ بارو سنی تھی ہٹی آنے قرآن تھی دور تھائی نے تو ای تھا ہی شکے پر سنی مسلمان قرآن تھی دور تھائی ای نہ تھا ہی شکے اٹلے کہ آپڑا اولیاء اللہ نو جیون آپڑنے درشاوے چھے سمجھاوے چھے چاہے جیون سرکار غوث پاک نو ہوئی غریب نواز نو ہوئی شاہِ عالم سرکار نو ہوئی سابیرِ پاک نو ہوئی کہ داول شاہ پیر نو ہوئی کہ صوفیِ باصفہ حضرتِ سید محمد ابراہیم ترکی باپنو جیون ہوئی امنو پورو جیون قرآن سکھوا ماں نے سکھا ماں پساتی ہو چھے سبحان اللہ سبحان اللہ آجے چھے امنی بلد ماں دنیا ماں عزت چھے ریسپیکٹ چھے انو قارن مکھیئی چھے کہ ای قرآن نا عالم ہتا قرآن نا قاری ہتا قرآن نا خیر خواہ ہتا آجے آج تیسو ورس پہلے راجکوٹنا امیروں نو نام ختم تھے گیو چھے پر صوفیِ باصفہ ناصرِ مسلقِ عالی حضرت مجاہدِ سوراشت صوفی حضرت محمد ابراہیم ترکی باپور رحمت اللہ لینو نام باقی چھے انو قرن این چھے کہ امن پوتانی اکھی لائف اکھ جیون اکھ زندگی قرآن نی رسولِ فاق نا دین نی سنیت نی خدمت ماں پسار کری دی تی چھے تعلیم خوب ضروری چھے سرکار غریب نوازے تعلیم حصل کے دی چھے سوٹی پہلے قرآن مجیدنا حافظ دیا انہیں صاحبو جیارے غریب نواز سرکار پندر ورسنی عمر اپنی تھائی چھے اپنا والد حضرت سیدنا خواجہ غیاس الدین رحمت اللہ لے دنیا تھی انتقال کری گیا انہیں ایک انات بچہ جوی زندگی جوی انات بچہ نے مشکل ہوا ہوئے یہ مشکلوں مسئبتوں غریب نواز نہیں سامنے چھے گھرنی اندر کمام وارو پر بھی جو کوئی نہ تھی غریب نواز سوٹی موٹا چھے انہیں پون چکی انہیں باغ نو کام غریب نواز سنبھائیڈ ہو چھے اور کام نی ساتھے ساتھے غریب نواز پوتا نی تعلیم نو سلسل و روئی کو نہ تھی قرآن نی تلاوت نی بند نی تھی گئی انہیں زمنا ایک حکایت پا نی سمراوو سرکار غریب نواز رحمت اللہ لے مورنگ ماں سوارے وہلا پوتا نی باغنی اندر آوے انہیں سوٹی پہلے قرآن مجید نی تلاوت کرے جریک تلاوت مکمل تھے جائے سرکار غریب نواز قرآن شریف نے بند کری انہیں باغنوں کام کرے جے جارنی اندر درختنی اندر پتہ سخی گیا ہوئی کھری گیا ہوئی انہیں سرکار غریب نواز اپارے جارنے پانی پیبناوے ایماتی تازہ فرنے کٹی انہیں مارکیٹ میں مقلا بھی دیے انہیں سرکار غریب نواز نو کام پر سرکار غریب نواز بے چار دیوس آکام کرے چھے پچی سو جو ہوئے چھے کہ ایک دیوس وحلا آوی انہیں قرآن نے تلاوت کری چھے انہیں تلاوت کری رہا بعد غریب نواز ایک قرآن شریف نے بند کری رہو نے پتہ نا کام طرف آگڑ بھی دا جارنے پتہ اپار بانا ہتا تو سو جو ہوئے چھے کہ پتہ ایم نے ایم کو کے اپاری لیتا بہتا جبتی ہو کہ مارو کام کونے کری رہو مارا باغ میں مارا سوائے تو کوئی چھے نہیں سرکار غریب نوازے فر اتار بانو وچار کہی رو چھے پر جار طرف جو ہوئے تو فر تو نے اتری کیا چھے انہیں ایک جگہ ہے محفوظ چھے درخت نہیں اندر پانی پر پیوڑا بھی دیت رو چھے اللہ اکبر خیر جارے باغنو مکمل کام تھیلو جو ہو چھے قرآن مجید کھولی انہیں پاچی تلاوت کرو لائے گا بی جا دیوس آئی وات چھے قرآن نے تلاوت بعد پاچی جو ہیو باغنو بہ دوئے کام ایم نے ہم تھے گیو چھے تری جا دیوس سرکار غریب نوازے جو ہیو کاجے پر کام تھے گیو چھے آگر غریب نواز سرکار آواز لگاوی نے کیے چھے اے ماری مدد کرو بارا اے ماری ہیلپ کرو بارا اے ماری سیوہ کرو بارا اے ماری خدمت کرو بارا تو کون چھو مارا سامنے آوی جاوی نے تو چھو کون ماری کیم ہیلپ کرے چھے جرہ آشبت سرکار ہند الولی اتائے رسول سلطان الہند موڈیتی آشبت نہیں کرا چھے جنناتوں نے فوج سامنے ہوئی انہے کہمہ لے گی سید حسن محین الدین اج میری امین تمہاری ہیلپ کہی دی چھے امین تمہاری سیوہ کہی دی چھے امین تمہاری نوکری کہی دی چھے سرکار غریب نوازے کی دو کیم کہی دی چھے کی دو آلے رسول اپنا موڈے تھی قرآن سامپڑھ وہ ماتے ہاں سیوہ کے دی چھے اپنا باغنو کام باقی ہوئی آپ قرآن بند کری امین کام کروالا گوچھو امین بدائے غیر مسلم ہتا پر تمہاری تمہارا باغ پاسے تھی پسار کیا امین آپ نے تلاوہ سامپڑی امین ہمیں روکائی گیا امین پچی اپنا مرید تھیں گیا اپنا نانا امتی تھیں گیا امین پچی امین نکی کہی روکے غریب نواز قرآن نی تلاوت بعد باغنو کام کرے چھے جو کام آپڑے کری دئیئے تو غریب نواز نی تلاوت سوائی بھی جو کوئی کام ریج نہیں صاحبو قرآن مجید نی تعلیم ساتھ اپنا رشتہ بالکل کٹ تھے گیا چھے اگر مضبوط کر سو انہیں تمہیں اسٹوڈنٹ چھو لائف غریب نواز نی جے اسٹوڈنٹ ماری ہتی ایو تمہاری سمکس مکو اولیاء اللہ نی لائف نی مکو آجے تو تمہاری پاسے جے فیسیلیٹیز چھے انہیں نتی مانتو کہ گجرات نا سوراشت نا کوئی بی جائی دارانے کوئی بی جی ایوی سنستانہ اندر رہ بابانا بلکو نے آٹلی ساری سویدہ مڑے انہیں حضر ڈوکٹر بشیر احمد نیزامی صاحب نی سوچ پنی چھے کہ ساری فیسیلیٹیز مڑے اٹلے بچو دھیان تھی پڑے پڑوا سوائے اینو کونسیپٹ آڈو ڈو نا جائے انہیں اینے تعلیم مکمل مری جائے پڑ ساریبو تمہیں مارا اول یا اللہ نی ولیوں نی جیون نی جوو آجے آٹلی آشائی سباج پان آپ نے تعلیم حاصل کروانی اندر کچاس کریے چھے پڑ میں کتاب نہیں اندر پیڑو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ لے مدرسانی اندر پڑتا تا تعلیم میں حاصل کرتا تا اور تعلیم حاصل کرتا کرتا ایک دیوست آپنا استادیں آپ نے کی دو کہ بیٹا جنید تارا وار ودی گیا چھے موٹا تھے گیا چھے وار کپاوی نے آو پچھے مدرسہ مبیسوا دائی چھے جنید بغدادی کیے چھے مارا پاسے اٹلا پیساج نہیں کہ ہوں وال کپاوہ جائے شکو مارا پاسے اٹلی رکم نہیں کہ ہوں وال کپاوی شکو ہوں مدرسانی خلاس نہیں بہار او بھوریو مارا استادیں کی دو کہ جیار سوڈی وار نہیں کپاو نے جیار سوڈی کلاس نہیں اندر بیسوا نہیں داؤ چاہی لو جا وار کپاوی نے آو جنید بغدادی رحمت اللہ لے کیے چھے کہ ہوں پوئی چوچو ہجامنی دکانے انہیں ہجامنی دکانے پر لام بھی لائن انہیں جے ویکتیو وار کپاو آئی باتا امنا پاسے پیسہ ہاتا ماری پاسے پیسہ نہیں انہیں پیسہ وگڑ میں نے باہر پر کپی دیئے او بیٹ اوبا اوبا دکان نی باہر روتو تونے اٹلے ہجامنی نظر ماری اوپر پیڑی انہیں کی دو جو یوں کہ مارا ماں تھا اوپر توپی اماموں چھے جسم اوپر اسلامی کلیباز منہیں بولائی وہ انہیں کی دو بیٹا کیا تھی ہے وہاں چھو کور چھو کہہوا لائے گا جنید بغدادی کہ ہوں اسٹوڈنٹ چھو ویتیار تھی چھو تعلیم علم چھو تعلیم ہاں سے ہی کرو چھو مارا وارڈ بدھی گیا مارا استاد منہ کلاس میں تھی باہر کا دی نہیں کھو انہیں کی دو وارڈ کا پاہ بھی نا وہ پچھی بیس رہ دائی اے کا کا تمہیں بدھائی نے پئی سال لینے تو وارڈ کا پہنچھو سو اللہ نا نام اوپر مارا وارڈ کا پی دیش ہو اللہ نا نام اوپر مارا وارڈ کا پی دیش ہو جنید بغدادی رضی اللہ اطلاعہ نے آپنا اسٹوڈنٹو اچھو تو کہ حضرت آپ عالم لا جواب چھو وقی لا جواب چھو مفتی لا جواب چھو مدبر لا جواب چھو ہسٹورین لا جواب چھو آپ تاریخ نگار لا جواب چھو پر آپ نے جے خلوس چھے جے لیلہیت چھے آپ پہ کیا تھی سیکھی چھے کیونکہ ہسٹوری ہسٹورین تو آپ دار علوم نہیں اندر بھئینا تاریخ نگار دار علوم نہیں اندر بھئینا محدث دار علوم نہیں اندر بھئینا عالم تار علوم نہیں اندر بھینا پر جے خلوس چھے جے للاحیت چھے جے سچائی چھے یہ آپ پہ کئی ریتے حاصل کئی ری کہ والائی گا یہ سچائی منہ مارا پچپرنی اندر حضاں میں سکھڑائی بھی چھے کیونی طرح سکھڑائی بھی کہ جیارے آپ پہ کدو کہ اے کا کا مارا وار کا پی دے شو انہ وار کا پانی مزدوری انہ اینی اجرت ہار کوئی تم نے پیسہ آپ پہ پڑھوں اللہ نو بندو چھوں وہ اللہ نا کام مال آگے نو چھوں وہ ویدیار تھی انہی اسٹوڈنٹ چھوں سو مارا وار اللہ ماتے کا پی دے شو جنید بغدادی کیا چھے یہ بندو اے وہ تو یہ حضام اے وہ تو نہیں کہ جینا یہ وار کاپ تو کونے انہ کدو بھائی تمہیں اتری جاؤ انہ کدو ہوں نیتا چھوں سرپنچ چھوں پڑی رو چھوں پیسہ وارو چھوں ماری اردھی ڈاڈھی بنائی بھی چھے ہنے اردھی باقی پوری بنا بھی دے تو پیسہ جائی دو انہیں چھوئے ہو جاؤ کہ والے گو اردھی ڈاڈھی بنشے پڑ پہلے آ کام اللہ نو پورو تھا سے پچھتارو نمبر آؤ سراب سراب پہلے کام اللہ وارو تھا سے پچھتارو تھا سے اٹھلے تمہیں اتری انہیں بے سی جاؤ انہیں بے ساری دی دو جنید بغدادی کیے چھے مانے اپاڑی انہیں بودھانی کرسی اوپر بے ساری دو انہیں بے ساری نے کہہ والے گو حضرات ایک منٹ نی اجازت دیو نے تو ہم وضو کرتوا ہوں ہٹ لے کہ مولا تالہ نو کام مارے وغیر وضو نہ نتھی کروا نو جنید بغدادی کیے چھے ہی وضو کروا گیو انہیں وضو کرینے آئی وہنے پچھے کینچی مارا وار اوپر لگائیوی مارا جسم اوپر جے کپڑوں بیٹے لو ہتوں نے اینی اوپر مارا شریف نہ وار اوچھا پڑے انہیں ای حضام کا کا ناسو ادھارے پڑے انہیں کی ایک اللہ اکبر جنید بغدادی یہ جہر وار کا پائی گیا انہیں تو کی دو کہ ککا مارا گرے تھی ماری پوکیٹ منی آوسے مارا گرے تھی پیسہ اسے نے تو تمہارا وار کا پنا پیسہ ہو دے جائش اور شب دو سامبری انہیں ککا جلال ماہوی گیا گصہ ماہوی گیا انہیں گصہ نہیں اندر کہہ والے گا حضرات پیسہ نہیں وات نہ کرتا پیسہ ماتے تمہیں لکھوں مان سونا وار کائی پاچھے اللہ ماتے آجے تمہیں وار کا پائی باچھے نے وادو کرو کہ تمہارا وار کو دی جائے کہ تمہاری پاسے پیسہ ہو بھی جائے قدی تمہیں پیسہ دائی انہیں بیجا کوئی پاسے وار نہیں کپا ہو خالی مارا پاسے اللہ نی محبت موار کا پاؤ سو اسٹوڈنٹ نی لائف انہیں اسٹوڈنٹ نی سیوہ تالیب علم نی خدمت یہ تو مقدر مارا ہونے منے چھے ایٹلے جتلا پن مارا گجراتنا راجکوٹنا بھائیو سدھی آواز موچے چھے تمہارا تھی اپیل چھے کہ آسنا نائی ترکیامہ آئے آئی 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 ٹی گلوبل اکیڈمی نے مضبوط کروا ماتے یہ ریتے تھائش رکے امنی خدمت کرو امنی ہاتھ پگڑے مضبوط کرو ایٹلے کہ آپنی قومنی بکا پیسہ ہوا تھی نہ تھی آپنی قومن فیوچر دولت انہ عزت مانا تھی آپنی قومن فیوچر ایڈیوکیشن نہیں اندر چھے تعلیم نہیں اندر چھے سرکار غریب نواز ہند الولیت آئے رسول سلطان الہند ستر ورسنی عمر میں پہنچے چھے غریب نواز ماں آپنا والدہ آپنا اپنا امی پر انتقال کری جائے چھے سرکار غریب نواز ماں انتقال کیوں چھے تیارے ماں نے ایک بے وقت پہلے پر کی دو کہ ماں مارے تعلیم حاصل کروی چھے حجی علم حاصل کرو چھے اپنا والدہ کی دو کہ معین الدین تمہیں تعلیم حاصل کرو ماندے کیا جبا مانگو چھو کی دو ہوں بخارہ سمرکند نیشہ پر جبا مانگو چھو ایک روایت مچ ہے کہ آپنا والدہ حیات ہتا والدہ آپ نے کی دو کہ معین الدین حسن سنجری اب تعلیم حاصل کرو جاؤ انہیں جاتا پہلا باغ ویچی نہ کھو پونچکی ویچی نہ کھو انہیں اے نا پیسہ منے دیو تاکہ ہم بدائے بھائیوں نے اندر انہوں حصو تقسیم کری داؤں انہیں ایک روایت مچ ہے کہ ماں نا انتقال بعد آپے اپنا بھائیوں بہنوں نے یہ جائیدات ہتی یہ زمین ہتی یہ ویچی انہیں بدائے نے بدائے نو برابر حصو آپ پی دی تو چھے پچھی غریب نواز تعلیم حاصل کروانے اکڑانے تو امنی پاسے پیسہ گھنا ہتا اٹلے کہ جے والی صاحب نے زمین ویچانی تھی نے ای زمین نی رقم اینا پیسہ جے غریب نواز نہ بھاگ مائے باتا سو نہ دیا سکہ تھی برے لی تھیلی ہتی میں غریب نواز تعلیم حاصل کرو جاتا تھا نیشہ پور طرف سرکار غریب نواز ہند الولی اتا ہے رسول سلطان الہند رضی اللہ اتعلان ہو اردہ رستے پوچھا چھے بے مانسو ساتے ملاقات تھائی گئی انہیں مانسو پر ڈاکو ہتا لٹے رہا ہتا جے پن جنگل نہ مارگ اوپر تھی راستہ اوپر تھی نکڑے انہیں لوٹی لے وانوں غریب نواز ہند الولی ہتا ہے رسول سلطان الہند امن پاسے نہیں کنا چھے ڈاکو ہجی غریب نواز پاسے آوے انا پہلے غریب نواز امن پاسے چاہی نو بھارے گیا چھے انہیں پہنچی نہ کہوالے گا بھائیو جنگل نی اندر سکڑوں چھے ڈاکو تو ایم نہ کیے نے کہ باپو ویپار ماتے ہوا چھے بھونی کروائی وا چھے اے وہ تو نہ کیے کہوالے گا ہمیں ویپاری چھے پنا ہم نے کک ڈاکویں لوٹی لی دو چھے اٹھلے بھائل پماغوا ماتے جنگل نی اندر اوپا چھے سرکار غریب نواز ہند الولی اتا ہے رسول سلطان ایند کے حوالے گا تمہیں ویپاری چھو انہیں تم نے کوکے لوٹی لی دا ہیلپ ماتے اوپا چھو کہ دو ہاں سرکار غریب نواز کے حوالے گا تمہیں اوپا چھو تو بوخ پڑ لائکی ایچھے نہیں کہ دو ہاں بوخ تو لائکی ایچھے اول یوں نہیں آدھا آجے تو اپنی پریشتی ایچھے کہ کوئی فرینڈ کھاتو ہوئے کو گوستو تو آپنا دل نہیں اندر پیڑا تھا انہیں کھاوہ والوں پڑ لوں بے شرب کے بھائیوں نے نہ خبر آوے پر تم نے آکاو مولانو فرمان سمبڑاو مارا نبی کیے چھے بہتر مومن ایچھے جب پوتا نا بھائیوں ماتے ای پسند کرے جو خود ماتے پسند کرتا ہوئے اٹھلے طالب علمینا زمانہ نہیں اندر عادت نکھو انہیں پوتا نا بھائیوں اوپر پوتا نا دل موٹو کرو جو ہوئی ای تھوڑو کھائنے پر تمہیں سمجھ پسار کری سکو چھو سرکار غریب نوازے پوتا نا گرے تھی جے کھاوانو بندائیو تو جے ناستو پیک کرائیو تو ای پاتھری دی دو چھے پانی لگاوی دی دو انہیں ای ڈاکون کہو لے گا کہ تمہیں بھوکا کیا رنا انتظار کرو چھو ہیلپ ماتے مدد ماتے ابھی جاؤ معین الدین حسن سنجرین دسترخان لگی کیو چھے مارا دسترخان اوپر آوی اینا بیسی نکھاؤ سرکار غریب نوازے ڈاکونے خبرائیو ڈاکوے کھائی لی دوپ بچی غریب نوازے سرکار اندل ولی اتا ہے رسولے پوتا نا زمین نو جے حصو ہوتو جے بھاگ ہوتو نے ای ایم نے آئے پو انہ کی دو آپ پیسا لیو مارو آگھوڑو لیو انہ گھرے چاہلا جاؤ اٹلے کے تمہارا گھرے تمہارا نانا بچاؤ بارکو بہنو ماں تمہارو انتظار کرتا ہی شہیں یہ کہہ والے گا کہ آٹلی بدھی ہماری اوپر مہربانی کروانو سکارر تمہیں کون چھو غریب نوازے کی دو مارو نام سید حسن چھے ہوں دکھرو چھو خواہ جا گیا سو دین نو اچھا تو تمہیں کیا جاؤ چھو ہماری ہیلپ گیم کرو چھو غریب نوازے کی دو ہوں ودیارتی چھو تالیب عیم چھو ہیسٹوڈٹ چھو انہیں نیشہ پور طرف دین نی حدیث نی قرآن نی ایڈیوکیشن تعلیم حاصل کروان جاؤ چھو جہاں آواز عبد سائم بڑا انہیں خبر پیڑی کہ آل رسول انہیں ایپن اوپر تھی اسٹوڈنٹ انہیں تعلیب علم انہیں ماری اوپر آٹلی مہربانی کرو چھے کہ پیسہ پی دی دا خواہ نو خبرہ بھی دی دو انہیں ان کیے چھے گولو جنور پن سواری پر لے جاؤ ہوں اگر چالی نی چاہیلو جائز ایڈا کو اونو دل پھری گیو چھے انہیں غریب نوازنا قدموں میں ماتھو راکھی نہیں کیے چھے حضور ماف کری دیو ہمیں کوئی بیپاری نہ تھی ہمیں کوئی سارا مارسو نہ تھی ہمیں تو ڈاکو چھی ہمار کو پڑھ نہ کرو مارسو نے لوٹوا ماتے ہمیں بیٹھا تھا انہیں ہمیں مارسو نے لوٹوا چکر ماہ آیا انتظار کرتا تھا پر انہیں سوپ مارسو نے لوٹیئے تمہیں ہم نے لوٹی لی دا چھے انہیں تمہارا غلام بنا بھی لی دا چھے تمہارا دیوانہ بنا بھی لی دا چھے سرکار غریب نوازنا حسن عمل بیہیوئیر آپ لو اخلاق اٹلو عظیم کے ڈاکو فری جائے انہیں خراب لگے تم ماف کر جو آجے آپڑا اخلاق کہوا چھے ایوستو اوپر ذکر کروانی ضرورت نہ تھی تمہیں تمہارا آئیدارہ ماتی ہے سنستاماتی جیرے گھرے جاؤ ٹی وی ساتھے انہیں بی جی تری جی بستو ساتھے گزارو چھو پن پوتا نو اخلاق اٹلو بہتر کرینے جاؤ کہ تمہارا پرنس نے والدین نے ایبو لگو جو ہی ہے کہ مارو دکرو بی جی تری جی شکسامہ نہ تھی اولیا اللہ نا مان و بڑا انہیں شکسامی اندر بیٹھو چھے آجے نوچوان پچیس تھی لئی انہیں تریس ماتریس ویرس نہیں عمرنا ایمنا فادر ایمنا اببہ ایمنا والد گامنی اندر مزدوری کرو ماتے نوکری کرو ماتے سوارے ٹیفیر لائنے جائے انہیں باپورنا ای ٹھنڈو کھائے انہیں کام گزارے انہیں کام چلاوے پن انہوں جوان موبائل نہیں اندر آخی آخی رات پبجی رمتوں ہوئی نہیں ای کے وہ دکرو جے جوان دکرانے باپنو بازو کے وامائے وہ ای بازو سو کامنو جے باپنے جو کامنا آبی سکے جے کھاوانو تھوڑو کھنڈو تھے جائے تو ماں نے خراب شد بولے کون چھے ماں مر آقاب فرماوے چھے کہ ماں اٹلی بلند ہستی چھے کہ اے نا قدمو نا نیچے جنت چھے سبحان اللہ سبحان ماں نا قدمو نا نیچے جنت تمہیں ادارہ نہیں اندر چھو اللہ پاک تم نے بدھائی نے مکت المقرمہ مدینہ المنورہ نی زیادت نصیب کرے مدینہ گیا مکہ گیا انہیں پچی مولا طالع تمارا تھی راضی تھی جائے انہیں تم نے جنت اتا کرے جے جنت اتا کرے ایج جنت ماں نا قدمو نا نیچے چھے تمہیں نماز پڑھو اللہ پاک راضی پھائے انہیں نماز دی جے تم نے جنت اپے ایج جنت ماں نا قدمو نا نیچے چھے تمہیں کوک غریب نا دل خوش کرو ایک غریب دکھنی نا لگن کرو انہیں لگن ماتے اینے جے خوشی تھائی ایک خوشی تھی انہیں جے دعا نکڑے انہیں دعا نا اکڑا بعد مولا طالع راضی تھائی انہیں مولا طالع راضی تھایا بعد جے تم نے عجر مرسے ایج جنت چھے انہیں مارا نبی کیا چھے ایج جنت ماں نا قدمو نا نیچے چھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مارا آکا ارنجب مہینہ مارا نبی مہراجمہ کیا چھے انہیں آتو قادری رضوی برکاتی فیضان نو ایک مرقز چھے نمارا امام کیے چھے وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرال ترب کے ساما عرب کے مہمان کے لئے تھے یہاں زمین پر وہاں فلک پر رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں ادھر سے انوار ہستے آتے ادھر سے نفات اٹھ رہے تھے سعیبو آم میراجنو مہینو انہیں آم اہینہ مہتم نے خبر چھے جبرائیل امین حضور میں لے وائی با پر صدرت المنتحہ کوئی چانے تو جبرائیل امین ہے کہ دویا رسول اللہ ہوئے ہوں آگر نہ جائے سکو ہوئے ہوں آگر نہ جائے سکو آقا ایاں صدیج ماری حد چھے ایاں صدیج ماری رفات چھے انہیں ایج صدرت المنتحہ نا پڑوس ما اینی پاس ہے جنت چھے اکلی بلند جنت مارا آقا کیے چھے ہاں ایج بلند جنت ماں نا قدمو نا نیچے چھے کہ اکلی عظیم ذات چھے ماں ماں نا آپنا بیہیوئر نہیں اندر آپنا اخلاق نہیں اندر کوئی تبدیلی نہیں بی جا سماجنا انہی سماجنا مانسو پتا نا بچاؤنے اونچی شخصہ پہ چھے اکلے کہ آب نارا سمائی نہیں اندر مانسو نے جبوا ماتے سارو کماوا ماتے ساری نوکری ماتے پتا نی لائف اسٹائل بہتر کروا ماتے ایجوکیشن نی ضرورت پڑ سے تعلیم بگر نو مانس پتا نا ماں باپ نے کدھی خوش نہیں راکھی سکے تعلیم بگر نو مانس کدھی پتا نی اولاد نے خوش نہیں راکھی سکے تمہیں وچار تو کرو ایجوکیشن نی قیمت اٹلی چھے کہ ایک اپن ویکتی بھنے لو متیگی ویکتی سوارتی سانج سو دی پتھر اوپاری اوپاری انہیں اوپر چڑھاوے انہوں انہیں مہن تانوں پان سو روپیہ سات سو روپیہ ہزار روپیہ مڑے پان اوفیس نی اندر بیٹھو ویکتی کھالی پین چلاوے انہیں پوتا نا وچار کمپنی نے رجوع کرے انہیں انہیں پگار پچاس ہزار سائٹ ہزار ستہ ہزار مڈے چھے کھانے کے جے محنت کرما بھارو ویکتی چھے انہیں پاس ایجوکیشن نا تھی تعلیم نا تھی انہیں جے پوتا نا وچارو اوپر پیس آلیے چھے انہیں پوتا نی قیمت انہیں پوتا نو بھندتر اٹلو اوچو کیلو چھے کہ آجے انہیں سلاح اوپر پر دوکٹر نی ایک ایک سلاح اوپر ہزار روپیہ مان سو دیوہ تیار چھے کھانے کے اپنی قوم اپنی قوم مجراتنا چیف جسٹیس ہاتا محمد بیگرانی سلطنت مد جج ہاتا جج انہیں شاہد جیودین سرکان نانی امر ما پوتانا والید نے کیے چھے اببا ہوں تمارا گرے جے کھونو بنے چھے انہوں خائش رکوں بیک لگے چھے ڈر لگے چھے کیم بیٹا در لگے چھے اببا تھائی سکے چھے تھائی سکے چھے کہ تمہیں جج چھو انہیں سیپاہیوں نے پولیس وڑا پولیس وڑا پیسہ دیدہ وگر کوک مزدور تھی شاک باجی لے اے با ہوئی تو ای حرام چھے انہیں جو ہوں ای حرام لکمو خائجاؤں تو مارو اللہ ناراض تھی جائے آئی اسلام نہیں کٹھ لی خوبصورتی چھے کٹھ لو بیوٹیفول چھے اسلام کی تو ہوں ای لکمو خائجاؤں تو مارو رب ناراض تھی جائے والید ماجد کے حوال آئے گا اے شاہ وجیود دینل بھی گجراتی مارو گرے آو وارو کھاوانو حلال چھے پیور چھے انہیں ایک دم سدھ چھے انہیں گیرنٹی ہوں آپ پوچھوں کہ ابا تمہیں تو شاک باجی لیوانا تھی جاتا تمہیں تو عدالت ماں بیٹھا ہو تم نے کیم خبر کہ ای سدھ چھے پیور چھے سوٹکا سارو چھے قیمت ادا کریا نے لاوہ مائی بوچھے تمہیں کئی ریت گیرنٹی آپی سکو نہ فادر کہہ والے گا بیٹا اگر ایک کھاوانو پیور نہ ہوتنے تو تارا جیوو مد کی دکھرو مارا گرے جنم نہ لے اگر آرا دکھرا ہے جنم لیدو چھے تو یقین مارو ایک ایک لکمو حلال نو چھے پیور چھے سدھ چھے پر وریش کھاوانو اخلاق اوپر دنیا ڈیپینڈ کرے چھے تو آجے سلطان الہند نہ ارس نہ موقع اوپر تمہیں دیکھ نہ بنا وہ چلسے بے مٹھائی نہ خبرہ وہ چلسے پر ہند الولینی بارگاہ ہماں حدیو دیوا ارادو کری لیو کہ آہ ارس نہ موقع اوپر پوتا نہ بیہیوئر نے پوتا نہ اخلاق نے پوتا نہ جیون نہ معاملہ نے اٹلو بہتر کری لیسو کہ خراب شبد آپ نے کوئی مزدور نے تو نہیں من کدھی کوئی دوست نے پر نہیں بولیے آپنا موڈے تھی ہمیشہ شبد نکڑ سے تو سارا نکڑ سے اٹلا سارا شبد کہ سرکار غریب نواز ڈاکو نا دل پھر بھی ناکھا چھے ان ڈاکو کیے چھے حضور آپ پیسہ آدھ گوڑا اب دو لے لیو تمہیں اسٹوڈنٹ چھو تالیب ایرم چھو تمہیں ابدی وستو منہ دین جاؤ چھو پچھے کیوئے اتنا آگڑ سفر کرسو ہند الولی کہوالائے گا آگڑ مارو رب مارا ماتے کافی چھے انہیں پچھے سرکار غریب نواز سفر کئی رو چھے نیشہ پور گیا چھے تعلیم حاصل کئی ری چھے انہیں تعلیم حاصل کری انہیں پیرو مشرد نا دامن تھی نزدیک تھیا پیری مریدیاں سننی اونو ایک کونسیپٹ چھے کیم پیر نا مرید بنیئے چھے اٹلے کے جت تعلیم حاصل کئی دی اپریکٹیکل پیرو مشرد کراوی دیئے چھے انہیں جیار سرکار غریب نواز ہند الولی اتا رسول تعلیم حاصل کئی رواباد پیرو مشرد نی تلاش کرتا تا نے موٹی موٹی کھنکا ہو مگیا پھر کوئی یہ مرید بنائے با نہ تھی ایک کھنکاہنی اندر غریب نواز آواز مرند کرینے کی دو مارا تھی بیکار مہن سو آوے چھے مرید بنی جائے چھے انہیں تمہیں مرید نتی بناوتا اگر کوئی کمی کا جی گوئی تو تمہیں پیر چھو دور کری دے جو پر مرید تو بناوی لیو کھنکاہنی اندر آواز گئی نے تو اندر تھی پیرو مشرد تشریف لیا انہیں کہہ والا ہے گا کہ ہماری پاسے جیووتے وہ آوے نے انہیں مرید بناوی لئیے کہہم کہ ہمارے کھنکاہنا برابر چھے پر مہین الدین تمہیں موٹا چھو ہماری کھنکاہنا بھی چھے ہمیں تمہیں مرید نتی بناوی شکیئے انہیں پچھی آگر گیا چھے انہیں بغدادنی اندر سیدنا جنید بغدادی نے مسجد ماں حضرت عثمان حرونی تقریر کرتا تھا انہیں تقریر نتی اندر انسانیت اخلاق وہوار اوپر واد تاتی تھی غریب نواز کیا چھے کہ امنی تقریر منہ اٹلی سرس لائی گی چھے کہ ہم نزدیک گیو انہیں امنہ قدموں پر ہاتھ راکھینے کی دو کہ تمہیں منہ مرید نہیں بناو انہیں تمہوں تمہیں اوبود نہیں تھا آگا ہوں اللہ اکبر عثمان حرونی رحمت اللہ لے نہ چہرہ اوپر مسکراہٹ آئی بھی انہیں مسکراہ بھی نے کہہ والے گا سو تمہارو نام سید حسن چھے اللہ اکبر تمہیں سجسنا سنجرنا رہواشی چھو سید غیاسو دیننا دکھرا چھو کہ دو ہاں مارو نام تو ایج چھے پر تمہیں مارو نام کونے کی دو کہہ والے گا منہ بشارت تھے چھے جیار سو دی تمہیں نہیں مڑی جاؤ نے جیار سو دی تمہیں مارا مرید نہیں بنو تیار سو دی ہوں دنیا تھی جوانوں نہ تھی تمہیں سلسلہ چشتیاں نی خانوادہ چشتیاں نی امانتوں مارے دیوانی چھے سرکار غریب نواز مرید بینہ چھے کئی بات اوپر اخلاق اوپر بیہیوئر اوپر انہیں پوتانہ معاملہ اوپر خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنو میں فرتے ہیں مارے مارے مگر میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا غریب نواز اے بڑا موٹو سبجیکٹ اچھے کہ بات سمئی پورو تھے گیو اور غریب نواز نی بات پوری نہ تھے شکے آخری شعر غریب نواز نی بارگاہ ہما قیدہ اوچھو اللہ اکبر کوکو گجراندی شعر ہے ہند الولی اتا رسول سلطان اللہ اندری بارگاہ ہما خوبصور سوات الولی اتا رسول سلطان الہندی اعظیم باد شاہنو نام چھے اللہ اکبر تمہ حق راہ نہ رہ بر معین الدین اجمیری تمہ چھو دین علم نہ گوھر معین الدین اجمیری خدا نہ دین نہ مظہر معین الدین اجمیری رسول اللہ نہ دل بر معین الدین اجمیری تمہ حسنی حسینی چھو صداقتوار ساگت چھے علی جیوی سجاعت چھے نبی جیوی شرافت چھے اجاگر ہر قدم تھی اپنی اپنی حقیقت چھے رہیہ بے شک تمہ حق پر معین الدین اجمیری مانگنا رہو نے مڑی جائی چھے بدو منگمتو سوالی نے کوئی بیجا درے نہ تھی جب وہ پر تو تمہارا در تھی تو خوا جا کوئی خالی نہ تھی پر تو دیا کر جو امارا پر معین الدین اجمیری غریبو نہ تمہ وید چھو آپ سو نہ چھو خوا جا دوبتی ناوڑی نپار کرنا رات تمہ خوا جا سنو فریاد امتنی تمہ راجہ تمہ خوا جا تمہارو نام لبو پر چھے معین الدین اجمیری دعا کریے کہ دعا کریے کہ مولا تعالی امارا ڈوکٹر بشیر احمد نظامی صاحب امنا ساتھ پڑاو بڑا اسٹاف انہ آستانہ آسانستانہ جتلا متولین چھے جتلا ٹرسٹی چھے انہ جتلا بھائیو مارا سامے جتلا ٹالیب علم اسٹوڈنٹ بیٹھا چھے مولا تعالی بتائی نو اووو و پروگرام سجاوو پرتانی بارگاہ مبول فرماوی مولا تعالی نے بارگاہ میں دعا کروں کہ مولا راجکوٹنا آزیم سنسطانے آکیڈمی نے دین رات ترقیتا فرماوی دے مولا تعالی پنجتن پاک صحابہ اکرام علی مریدوان اولی اللہ نصدقا ما امارا بھائیو تعلیم حاصل کرے چھے مولا امن اماتے دین دنیا نی تعلیم آسان فرماوی دے مولا امن جب تعلیم حاصل کے روچھے امنہ ماتے یاد راکھو سرد فرماوی دے مولا میں تقریر کہی رہی مارا تقریر نہ اندر تھا واری خطا لغزی شبول غلطی نے ترم محبوب نظرف واللیل نصدقہ ماں معافی عطا کری دے استغفراللہ رب من کل عدم بیواتو بھولے لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ